اسکندریہ کا یوکلیڈ ایک یونانی ریاضی دان تھا جو تیسری صدی قبل مسیح میں رہتا تھا انہیں بڑے پیمانے پر ریاضی کی تاریخ میں سب سے زیادہ باعثر شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور ان کا کام آج تک اس موضوع کے بارے میں ہماری سمجھ کو تشکیل دیتا ہے اس مضمون میں ہم یوکلیڈ کی زندگی اور کامیابیوں کا جائزہ لیں گے اور ریاضی کی دنیا میں اس کے پائیدار میراس پر غور کریں گے نیوکلیڈ اسکندریہ میں پیدا ہوا تھا جو قدیم دنیا میں سیکھنے اور ثقافت کا ایک بڑا مرکز ہے ان کی ابتہی زندگی کے بارے میں بہت کم علومات ہیں لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تعلیم شہر کے معروف میوزیم اور لائبریری میں ہوئی تھی جہاں وہ فکری اور فلسفیانہ روایات کی ایک وسیع رینج سے روشناس ہوئے ہوں گے کچھ مورخین کیاس کرتے ہیں کہ اس نے ریاضی دان اور فلسفی افلاتون کے تحت تعلیم حاصل کی ہوگی حالانکہ اس نظریہ کی تعاید کے لیے بہت کم ٹھوس شواہد موجود ہیں سب سے زیادہ اپنے عظیم یوکلیڈ نظریات اناثر کے لیے جانا جاتا ہے جو کہ ریاضی پر ایک جامعہ مقالعہ ہے جسے اب تک لیتی کی سب سے کامیاب اور بہاثر نصابی کتاب کے طور پر بیان کیا گیا ہے تیرہ کتابوں کا مجموعہ دی ایلیمنٹس ہے جو ریاضی کی موضوعات کی ایک وسیع رینج کا آہاتہ کرتا ہے بے شمول تیارہ اور ٹھوس جیومیٹری نمبر تیوری اور تیوری آف تناسب یہ کتاب آپ نے سخت منتقی دھانچے اور استنبائی استدلال کے نظام کی تشکیل کے لیے اس کے محور اور تقلید کے استعمال کے لیے قابل ذکر ہے اناثر کا ریاضی کی ترقی پر گہرہ اثر پڑا ہے اقلی دس کے زمانے میں اس کے بعد کی صدیوں میں اس کا اثر ریاضی دانوں جیسے ارکیمی ڈیز پیپس اور اپلو نیز کے کام میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا وسیع پیمانے پر قدیم دنیا کی یونیورسٹیوں اور سکولوں میں متعالیہ کیا جاتا تھا کرون وسطہ میں اناثر کلاسکی ریاضی کے ان چند کاموں میں سے ایک تھا جو اب بھی وسیع پیمانے پر دستیاب تھا اور اس نے نشاطہ سانیاں کے دوران ریاضی کے اسکالرشپ کے احیاء میں قدیدی کردار ادا کیا اقلی دس ایک اہم خصوصیات میں سے ایک ثبوت اور مظاہرے پر زور دینا ہے یوکلیڈ کا خیال تھا کہ ریاضی کی سچائیاں صرف منطقی کٹوتی کے ذریعے ہی قائم کی جا سکتی ہیں اور اس نے ریاضی کے علم کا ایک نظام بنانے کے لیے احتیاط سے بنائے کہ دلائل کا ایک سلسل استعمال کیا اس نکتہ نظر میں مغربی سائنس اور فلسفے کی ترقی پر گہر اثر ڈالا اور یہ جدید ریاضی کا ایک بنیادی اصول ہے یوکلیڈ کا اثر خالص ریاضی کے دائرے سے باہر ہے اس کے کام کا فزکس انجنرنگ اور فن نے تمید جیسے شعبوں پر خاصا اثر پڑا اور اناثر میں اس کے قائم کا دہ بہت سے اصول آج بھی ان مظامین کے بارے میں ہماری سمجھ کو اگاہ کرتے رہتے ہیں مسال کے طور پر اقلی دس کا دائروں اور دائروں کی خصوصیات پر کام جدید جیومیٹرک کی ترقی میں اہم رہا ہے جبکہ تناسب اور تناسب کے بارے میں اس کے نظریات اب بھی فن تعمیر اور ڈیزائن جیسے شعبوں میں استعمال ہوتے ہیں آخر میں یوکلیڈ ریاضی تاریخ کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھا اور اس نے اس کا کام آج تک اس موضوع کے بارے میں ہماری سمجھ پر گہا اثر ڈال رہا ہے ثبوت اور مظاہر پر اس کا زور اس کی سخت منتری ساکھ اور ریاضی کے علم کے لیے اس کی جامعہ نکتہ نظر میں اناثر کو تاریخ کی سب سے زیادہ و اثر درسی کتابوں میں سے ایک بنا دیا ہے اور اس کی میراز طبیعت اور انجننگ اور فن تعمیر جیسے متنوعہ شعبوں میں دیکھی جا سکتی ہے یوکلیڈ کی کامیابیاں انسانی اقل کی طاقت اور علم اور تحقیق کے پائے دار قطر کا ثبوت ہیں یہی یوکلیڈ کی کامیابی کی میراز ہیں